ماشاءاللہ عزباب دست یہ جی برف سے ڈکے ہوئے پہاڑ ہے یہ کشمیر کے جو کہ سیالکورٹ ہماری چھت سے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سابنے یہ سارے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیں جی جھانگی ٹاؤن جانے سے پہلے ہماری مرگیاں بھی دانا کھا چکی ہیں اور یہ بھی سٹریٹ ہے جی جھانگی ٹاؤن کی وہ سامنے گھر دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں یہ مین جو مین بلیوارڈ آپ کہہ سکتے ہیں بہت کھلی روڈ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہر پر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی دنوں میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب ہیری ایسی ہوں گے ویورز سیالکورٹ کا ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی دوب نکلی ہوئی ہے اور سردی بھی کافی کم ہوگئی ہے سمجھ لیں بہار آ چکی ہے تو آج میرے پیچھے آپ پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ جمہو کے پہاڑ ہے تو آج کے ویلوگ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے آپ کو بھی میں زوم کر کے بھی دکھاؤں گا اس کے بعد ہم جائیں گے جناب جھانگی ٹاؤن ایک ویور کی ریکویسٹ تھی وہ پوری کرنے لگے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے پورا ویلوگ دیکھنا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں جی ویورز آج سب سے پہلے آپ کو جناب میں دکھا رہا ہوں جمہو کے پہاڑ سری نگر کے یہ دیکھے سامنے یہ دیکھیں جناب کتنے کلیر ہیں جی آج ویدر بہت کلیر ہے بارش کل ہوئی ہے جس کی ویسے آپ کو یہ میں پہاڑ دکھا رہا ہوں جی یہ یہاں سے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے دیکھیں میں مزید زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ زبردست یہ جی برف سے ڈکے ہوئے پہاڑ ہے یہ کشمیر کے جو سیالکورٹ ہماری چھت سے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساپ نے یہ سارے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے واؤ واؤ زبردست تو یہ جناب میں نے سوچا آج کا ویلاغ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو جھانگی ٹاؤن لے کے جا رہا ہوں وہ دکھائیں گے آپ کو لیکن آپ کو یہ دیکھیں آج میں نے اپنے ویلاغ میں سری نگر بھی دکھا دی آپ کو جمہو کے پہاڑ بھی دکھا دی گئے یہ دیکھیں یہ سارا جناب بہت ہی کلیر پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں بلکل ہماری چھت سے بلکل کلیر آ رہے ہیں یہ نظر یہ دیکھیں یہ نہیں جی جھانگی ٹاؤن جانے سے پہلے ہماری مرگیاں بھی دانہ کھا چکی ہیں تو آتے ان کو جناب دھوب بڑی اچھی لگی تھی میں نے سوچا پہلے تو ان کو دانہ کھلائیں صبح کے ٹائم اور یہ دانہ مرحل آرموز کھا چکی ہیں پانی بھی پی رہی ہیں ایک سائیڈ پہ جہانگی ٹاؤن جیوا میں پہنچ چکا ہوں یہ اب پول ایک پہ 注же سے ہوتے ہیں جے ہانگی ٹاؤن جی آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ جناب پول ایک اس چکے تو کی ہے پول ایک خواست ہے اس گیہ جناب پول ایک کو تو یہاں سے ہوں نے جانگی ٹاؤن کیا ہے کیوں کہ تھی کیوکہmachenfundاجی ٹائمنا بھ yaşانگی ٹاؤن و ایکéra جناب جیسے ہم یہ پھول کراز کریں گے بڑی اچھی روب نکلی ہوئی ہے جی آپ کو میں نے جمہو کے پہاڑ بھی دکھایا ہے دھر سے تو اب جناب یہاں سے ہم لیں گے رائیڈ امنا بار روڈ کی طرف اور یہ الہ دیس مسجد بہت پرانی ہے یہ جو آپ لیں گے ہیں یہ جناب ہم آگے ہیں امنا بار روڈ کی طرف اس کے سامنے جو نیکہ پور ہے اس پر میں نے وہ روگ آرہی کر لیا ہوئا ہے تو یہ امنا بار روڈ سے ہم جائیں گے اس پر میں نے سیفرل بلوگ بھی کیا ہوئے ہیں امنا بار روڈ پر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے تو ابھی آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا جی جھانگی ٹاؤن بس کچھ ہی ریر میں ہم پہنچنے والے ہیں جھانگی ٹاؤن تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بس بیورز آپ میرے رائیڈ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ میری خال ہے سارے یہ دیکھیں روشنی میری جھال لیاس میری جھال ارپان کانجن یہ تمام میری جھالوں کے ساتھ ساتھ ہم جناب آگے جائیں گے جیسی تھوڑا سا قریبا ایک کلومیٹر آگے جائیں گے تو رائیڈ سائٹ پر جھانگی ٹاؤن آئے گا جی ریسرنٹ بھی کافی زیادہ ہے اس روڈ کے اوپر اور کافی کمرشن روڈ ہے جی یہ سارا تو بس ہم اب قریبا ایک سے دو منٹ لگیں گے انچالا ہم جھانگی ٹاؤن میں آپ کو سارا وزٹ کروا ہوں گا جیورز الحمدللہ orem جناب بہم پہنچ چکے ہیں میرے پچھے آپ جھانگی ٹاؤن دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم اندر جاتے ہیں اس کے سامنے رحمان ٹاؤن بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے رحمان ٹاؤن ہے اور وہ سامنے جناب جھانگی Protein ابھی ہم جھانگی ٹاؤن اندر انٹر ہوتے ہیں اور یہ عمر آباد بارڈ ہے وہ سامنے ہم مسجد دیکھ سکتے ہیں تو ابھی اندر جا کے انشال اللہ visit کراتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپسی کا بورڈ لگا ہے اور یہ ہم اینٹر ہونے لگی ہیں یہ اینٹرس آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کھلی اینٹرس ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا یہ جہاں گی ٹاؤن ہے بڑے پیارے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پر یہ دیکھیں اور بڑی دیر پہلے جناب ہمیں ریکویس آئی تھی کہ جہاں گی ٹاؤن دکھائیں ہمیں تو میں آج آیا ہوں جی آج ان کی باری آگئی ہے تو یہ جناب جیسے ہی آپ اندر آئیں گے تو یہ مارکیٹ بھی ملے گی آپ کو پیزا بائٹس اینڈ کیفے اس کے علاوہ جناب یہ جنرل سٹور بھی ہے اس جہاں گی ٹاؤن کا اور گھر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑے حقصد گھر بنے ہوئے ہیں اور بہت کھلی روڈ ہے جی جو مین روڈ آپ دیکھ رہے ہیں کافی کھلی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی سٹریٹ ہے جہاں گی ٹاؤن کی وہ سامنے گھر دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں یہ مین جو مین بولیوارڈ آپ کہہ سکتے ہیں بہت کھلی روڈ ہے جی اور یہ بیس بیس ملے کے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ تو آگے یہ سٹریٹ نمبر ٹو پہ میں آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹریٹ نمبر ٹو ہے جی اس کی یہ جہاں گی ٹاؤن کی تو یہ دیکھیں یہاں بھی گھر ماشاءاللہ بڑے پیارے بنے ہیں یہاں سے بھی آپ کو وہ سامنے جمہو کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جی بہت کلیر ویدر ہے الحمدللہ بہت ہی کلیر ہے آج موسم تو موسم کا فیدہ اٹھاتے ہوئے میں نکلا ہوں باہر اب تو مزا فوق بھی ہتم ہو چکی ہے انشاءاللہ پسرور بھی ہم بہت جل جائیں گے اور نارو وال بھی جائیں گے انشاءاللہ جو یہ جناب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے گھر جو بنے ہو ہیں جھانگی ٹاؤن کے سٹریٹ نمبر ٹو پہ میں آیا ہوں اس ٹائم تو یہ دیکھیں ٹاف ٹائل لگیا ہے جو یعنی سٹریٹس کے اوپر پلوٹ بھی ابھی اندر ہیں کچھ نہ کچھ چھے چھے مرلے کے آٹھٹ مرلے کے پلوٹ ہیں تو یہ سارا جناب میں آپ کو دکھا رہا ہوں جھانگی ٹاؤن اور یہ لنک کر رہی ہے شاید لنک نمبر ون لکھا یہاں پہ تو اس پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے گھاری گھر ہیں جنہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے اور کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ جھانگی ٹاؤن جو ہے بہت کم پلوٹ میں جو نظر آ رہے ہیں یہ کیے پلوٹ ہے تو زیادہ تر بن چکے ہیں جی سارے گھر جو ہے تو وہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے بڑا خوبصورت سا اور سب سے جو اچھی بات میں لگی ہے کہ جو یہ روڈز ہیں کافی کھولی ہیں جی تو مسجد بھی دیکھتے ہیں یہاں جنگی ٹاؤن کی مسجد کونسی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں سارے جناب یہ آپ کو ٹاؤن دکھا رہا ہوں میں ہے اور یہ رائٹ لیپ میں جو بھی گھر بننے ہیں کچھ اور یہ سامنے بھی بننے ہیں جی اس سارا ٹاؤن آپ کو دکھا رہا ہوں میں جی یہاں تھوڑا سا کیچٹ وغیرہ کیونکہ بارش ہوئی تھی دو دن سے بارش چل لی تھی سیال کوٹ میں تو اس وجہ سے شاید یہ دیکھ رہے ہیں آپ پانی کھڑا ہے تو یہ جناب سارا یہ جھانگی ٹاؤن ہی دکھا رہا ہوں اور یہاں بھی جناب لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو بور کرتے ہیں پانی کے لیے ڈائی سو فٹ کے اوپر یہاں ساڑھے پانچ سو فٹ ہو رہی ہے اس پہ یہ جناب یہ پانی ساف پانی مل جائے گا ان کو یہ ابھی کام میرا شروع ہو رہا ہے در اور یہ دیکھیں یہ بھی فلاڈ ہے کہیں کہیں اندر فلاڈ کھالی ہیں باقی زیادہ تر بنے ہو میں جی سارے گھر جو ہے یہ آج میں آپ کو جھانگی ٹاؤن کا وزٹ کروا رہا ہوں دیکھیں گھر پڑے پیارے ہیں چھے چھے مرلے کے ہیں جی یہ سارے یہ پوری جو رو آپ کو نظر آ رہی ہے سکس مرلہ کی ہے اور یہاں سے ہم زبارہ جناب آگے ہیں مین روڈ کی طرف یعنی ساریاں گلیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو جھانگی ٹاؤن کی ہے جی جو اچھا مسجد مجھے نظر نہیں آری میں ابھی پوچھتا ہوں یہاں سے کہ مسجد کس جگہ پہ ہے تاکہ میں مسجد بھی دکھا سکوں آپ لوگوں کو یہاں سے پوچھتے ہیں بجل مسجد کی طرح جانگی ٹاؤن کی مسجد یہ اجھر ہے آگے ہے مسجد بھائی اچھا جی امسٹرائم آگے ہیں لنک 3 پہ کیونکہ انہوں نے کہا جی مسجد اس سائٹ پہ ہے شاید تو ابھی یہ دیکھیں یہ لنک 3 ہے اس کا لنک 1 لنک 2 لنک 3 اس پہ بڑے بڑے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سامنے تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے جی جو جھانگی ٹاؤن ہے کافی کھلا روڈ ہے اور یہ دیکھیں گھر بڑے اچھے اچھے اور بڑے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں سارے تو مسجد میں ڈونڈ رہا ہوں کہ مسجد مجھے ملے کیونکہ اتنے ایریا میں ابھی تک مسجد نہیں مل رہی تو میں مسجد ضرور کور کرتا ہوں کہ کس علاقے میں کونسی مسجد ہے سٹریٹس بہت کھلی ہیں یہ آپ دیکھنے ہیں یہ دیکھیں ساری سٹریٹس ہیں جناب یہ اور یہاں سے ہم جناب اب واپس ہی کی طرف چلتے ہیں جا کے مسجد بھی آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ کونسی مسجد ہے جی یہاں جانگی ٹاؤن کی یہ جی ہم سٹریٹ نمبر ون کے اندر آئے ہیں تو مسجد اس سٹریٹ کے اندر ہے ابھی میں آپ کو دکھا دوں جی مسجد ہے یہاں میرا فلیٹ بھی منے ہوئے ہیں فلیٹ سسٹم بھی ہے جی یہاں پر اس گلی کے اندر تو بس جی ہم پہنچنے والے ہیں مسجد میں یہ روڈ اور یہ گلی جو ہے سٹریٹ نمبر ون یہ تھوڑی تانگ لگ رہی ہے مجھے اتنی کھلی روڈ نہیں ہے یہ باقی آگے جو روڈ جتنی بھی ہیں وہ کھلی ہیں اور یہ دیکھیں سارا جناب آپ کو میں جہاں کی ٹاؤن ہی دکھا رہا ہوں فائنلی فائنلی جناب یہ سٹریٹ نمبر ون کے اندر مسجد ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا گیا جی مسجد جی جناب یہ ہے جی وہ مسجد ماشاءاللہ چھوٹی سی مسجد ہے یہ جیسے دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بند ہے یہاں سے اور یہ مسجد ہے مسجد کا یہ انٹرس ہے یہ نہیں ہے جہاں کی ٹاؤن کی مسجد میں نے نون لیا ہے یہ مسجد ہے ماشاءاللہ پیاری سی بنی ہوئی چھوٹی سی یہ جناب مسجد ہے جہاں کی ٹاؤن کی آج ویسے بھی جمعہ تو میرے حال جمعہ کی ویسے ابھی یہ بند کیا ہے انہوں نے جمعہ کی ٹائم بھی کھولیں گے تو یہ آپ کو نظر آگی ہوگی مسجد جو کہ میرے حال اس ایریے کو بھی لگتی ہے اور اس ایریے کو بھی یعنی دو ٹاؤن ہیں ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ مسجد ہے جناب تو چلیں الحمدللہ مسجد بھی ہم نے دیکھ لیا جی اندر سے آپ کو دکھاتے لیکن باندھتا ہے ابھی مسجد جی ویورز آج میں نے آپ کو جھانگی ٹاؤن دکھا دیا جی ویور کی ریکویسٹ بھی پوری کر دی ہے تو اب یہاں سے چلتے ہیں واپس گھر جا کے آپ سے بات کرتا ہوں جی ویورز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے جناب آپ کو کشمیر کی بھی سہر کروائی ہے آپ آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں پہاڑ اور اس کے ساتھ جھانگی ٹاؤن کی بھی کیونکہ ویور کی ریکویسٹ ہی وہ پوری کی ہے آج تو اس طرح کے اچھ اچھے ویلوگ میں آپ کے لیے لاتا روں گا میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل بٹن بھی ضرور پیس کرنا ہے تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور اس ویلوگ کو شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر ہمیں مل سکے جو ہمارا ٹارگٹ ہے ایک لاکھ سبسکرائبر کرنے کا وہ بھی ہم جل سے جلد کمپلیٹ کر سکیں تو باقی آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہفتے کو رات کو یارہ بجے پاکستان ٹائم کے مطابق انشاءاللہ لائف سٹریم بھی کریں گے تو آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے اور لازمی یہ آپ نے آنا بھی ہے تو اس دعا کے ساتھ کے ہوش رہیں عباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ذمہ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ